انڈیپینڈنٹ اور کونسٹینٹ کی یہاں پہ بات کریں گے چلے اب دیکھیں اس میں کیا رہے گا جیسے ہی آپ کا اگر ای پلس بی کی بات کرتے ہو آپ ٹھیک ہے ای پلس بی ریش ٹو پاور ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا ایکس اور بائی ٹھیک ہے ایکس پلس بائی ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ بھی تو سب سے پہلے آپ کو کہے جنرل ٹم نکالنا پڑے گے جیسے ای پلس بی ریش ٹو پاور این آر پلس بن این سی آر این مائنس آر بی آر ٹھیک ہے چلے یہ ہو گیا تو انڈیپینڈینٹ میں کیا ہوگا جو بھی نکالنا ہے اس کی پاور جیرو ہوگی ٹھیک ہے جیسے کوششن نائن ہے ایک جمپل اس کی اگر آپ بات کروگے تو آپ کو دکھ رہا ہے ایکس اپون تری ٹھیک ہے تو یہ تو سائد کروا دیئے تھے اپنے آپ کو ٹھیک ہے چلے اب دیکھئے اس میں کیا ہے یہاں پہ یہ بھی ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے نمبر آف ٹرم ان ایکس پینشن آپ کو یہ دیئے گئے ہیں نمبر آف ٹرم نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیا جاتے ہیں یہ کوششن ٹھیک ہے چلے نمبر آف ٹرم میں ہم بات کریں گے ا پلس ب پلس سی اس میں نمبر آف ٹرم کیا ہے تو اس کا فورمولا ہوتا ہے ن این پلس بن این پلس ٹو اپون ٹو ٹھیک ہے اگر چار ٹرم ہیں تو نمبر این پلس بن این پلس ٹو این پلس ٹرم اپون سکس ٹھیک ہے یہ آپ کا رہتا ہے نمبر آف ٹرم کا فورمولا ٹھیک ہے اب جیسے اس میں تین ٹرم ہیں تو نمبر آف ٹرم اجھ پورٹی فائب تو آپ دیکھو گے این ٹرم اگر چار 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 ٹرم ا تو اس کو لکھیں گے 10 into 9 سمجھ رہے ہو یہ پیرا چھوٹا دے لو 9 into 10 n plus 1 n plus 2 8 plus 1 8 plus 2 تو یہاں پہ n کی value آپ کی 8 چلیں b چلیں 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 نیسٹ میں ہم آ جاتے ہیں چلیں the number of term آپ کو اس کو نکالتا ہے تو کو بار نکال دو ٹھیک ہے تو ایکس پلس 3 بائی 3 3 ایکس مائنس بائی 2 into 3 چلیں تو 3 ایکس سکویر ایکس سکویر ایکس بائی ٹھیک ہے مائنس بائی مائنس 3 6 چلیں تو فارمولا آپ کا ہوتا ہے 6 پلس 1 6 پلس 2 2 اپون 2 7 اپون 8 اپون 2 تو یہ آپ کا ہو جائے 28 چلیں چلیں میڈل ٹم میڈل ٹم ڈیپینڈنٹس اون این ٹھیک ہے میڈل ٹم دیکھے گا تو این پہ ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے اپلس بی کی پاور این ٹھیک ہے اگر این ایون ہے اور یہ اوڈ ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں ایون ہوگا اور ہوگا جب ایون ہوگا تو این بائی ٹو پلس ون ایک ہی ٹم رہے اور ہوگے تو دو ٹم آئے ٹھیک ہے این پلس بائی ٹو این پلس 3 اپون 2 ٹھیک ایون اور میں تو یہ آپ کو جان رکھنا پڑے گا ٹھیک ایون ہوگا تو این اوائی ٹو پلس ون ٹم آر ہوگا تو این پلس ون اپون ٹو اور این پلس 3 اپون ٹو کلیر ہوگیا چلیں 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 کلیر ہوگیا چلیں چلیں اب یہاں پہ آ جاتے اس پہ تو ایون اے میڈل ٹم کیا ہوں گے ٹین وائی ٹو پلس ون ٹم تو فائی پلس ون ٹین سی فائی ایکس کی پاور فائی بائی کی پاور فائی یہ تو کینسل ہو جائے تو آنسر کیا آگیا ایکس کی پاور فائی من اپون ایکس تو یہ تو کینسل ہو گیا نئے تو آنسر آپ کا کیا آ جائے گا بی آنسر کلیئر ہو گیا چلیں چلیں کوشن نمبر نائنٹین اب اس میں کیا ہوگا نمبر نکال نائنٹین کیا ہوگا ٹو اینٹین پلس ون تو ٹین پلس ون تو کتنا ہو جائے گا ٹو این سی این اور ایکس کی پاور کیا رہے گا ایکس کی پاور تو این نہیں رہے گا کلیئر ہو گیا ٹیک ہے یہاں تک ہو گیا تو یہ تو سیم رہے گا تو دو یو اپسن ہیں یہ والے ایک یہ اور ایک یہ نہیں نہیں چلے کلیئر ہوا چلو اب ان دونوں میں ہم کو چیک کرنا ہے تو 2 این فیکٹوریل نیچے 2 این فیکٹوریل اور این فیکٹوریل تو اس کو آپ لکھو گے لکھو لکھو 4 3 2 1 1 فیکٹوریل اور این فیکٹوریل یہ یہ ایون والے اور والے کومن لیا تو دیکھو یہ اس میں سے تو کومن اس میں سے تو اس میں سے تو اس میں سے تو ان میں سے اگر تو کومن لے تو کی پاورین آ جائے گا 2 کی پاورین یعب تح این این مائنس ون این مائنس 2 ڈوٹ 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 2 اور 1 اور یہ تو اوٹ بھی ہو جائے گا یہ تو 2に مائنس 1 2 ان مائنس 1 کے بعد 5 3 3 ڈوٹ 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 3 اور 1 تو یہ 2N N فیکٹوریل دونوں طرف تو ادھر دیکھو 2N چلیں اب کیا ہوگا اس میں N فیکٹوریل اور 1 3 5 2N 2N 1 اس N فیکٹوریل سے یہ کینسل ہوگا آنسر کونسا آگیا آنسر آگیا ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا 2N نہیں آنسر آپ کھٹی ہے چلیں چلیں اب ادھر دیکھئے اس میں کیا ہے یہ تو بیسے ہی نکل جائے گا calculation کر کے ہی نکل جائے گا ٹھیک ہے جیسے اس میں independent term نکالنا ہے پہلے بھی نکالنا ہے تو R 1 ٹھیک ہے فورمیلی کوئی جلود نہیں چلیں ایکس کی پاور مائنسر یہی ہے 18 2R مائنسر تو یہ ہو جائے گا 3R ایکس کی پاور 0 3R R ایکس کی پاور 6 چلیں 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 اب ہم آ جاتے ہیں ٹین سکس پلس اون تو یہ وگر 9C کتنا آ گیا یہ 6 تو 3 ایکس نہیں لے رہا ہے 3 اپون 2 کی پاور کتنا ہو جائے گا 9 مائنس 6 3 مائنس 1 اپون 3 کی پاور 6 یہ ہی ہے سوال کر دو اس کو کیلویٹ کریں گے اس کو 9 اینٹو 6 ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پیچھے جائے گا اس کو تین بار جائے گا تو ایسے بھی لکھ سکتے اس کو سمجھ رہا ہے یا پورا ہی لکھتو چلو یا پھر اس کو نکل 9 6 equal to 9 C 3 ٹھیک ہے 9 اینٹو 8 اینٹو 7 3 2 1 ٹھیک ہے 3 اپون 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 1 2 3 3 اس 3 سے یہ اور یہ کٹ گئے اب بچی 1 یہ کیسر اوپر بچہ 7 ٹھیک ہے اور نیچے 6 18 آنسر آگیا آپ کب بھی چلیر ہوا چلیر انڈپینڈنٹ والا بھی آسکتا ہے کافی بڑی کوشن ٹھیک ہے چلی اب جیسے کوشن اس میں بول آئے کوپی سینٹ ایکس کی پاور 7 کوپی سینٹ اے کی پاور مائنس 7 then اے پلس بی آپ کو بتانا ٹھیک ہے کیلگوریٹ کرو دونوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کروگے تو آپ کا ایک پیسن فرسٹ اور ایک پیسن سیکنڈ ان دونوں کیلگوٹ کروگے تو آپ کی اے اور بی کی ویلو آ جائے گی ٹھیک ہے چڑھیں یہ ایمپورڈنٹ رہے گا یہ ٹھیک ہے تو اس کو آرام سے دیکھ لینا یہ آپ کا جو مدل ٹم کا ہے یہ مین کے ایس لیوس میں ہے ٹھیک ہے